امید بھائی نے ایک پیمپلٹ بھیجی ہے جو شاید دعوت اسلامی کی طرف سے پرنٹیڈ ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا رکن ہے اور وطن سے محبت ہونی چاہیے اس کے نیچے ریفرینس بھی لکھا ہے مشکات شریف کی حدیث کی شہرہ کا میرات کا اسلام جو اس میں یہ ریفرینس نمبر لکھا ہے آٹھ سو کے قریب ہے لیکن جلد نمبر دو ہے اور میرات کے اندر جو دوسری جلد میں ٹوٹل پیج ہیں وہ سالے پانسو کے قریب ہیں لہٰذا ٹوٹل پیجز کے سالے پانسو ہونے میں اس میں آٹھ سو نمبر پیج تو نہیں تلاشا جا سکتا لیکن میرات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ضرور ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح مسافر ہوتا ہے ورنہ یہ کہ راہ چلتا تو اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نائم رحمت اللہ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے میرات میں جو یہ حوالہ ڈالا ہوا ہے اور یہ غالباً سوفٹ ویر کا نمبر ہے آٹھ سو کے قریب جو ہے وہ سوفٹ ویر کے پیج کا نمبر ڈال دیا گیا یہ کتاب کے پیج کا نمبر نہیں ہے ممکنہ کہ یہ ایسا غلطی سے ہوا ہو تو کیونکہ کتاب کا وولیم نمبر ڈالا ہے تو پیج نمبر کتاب کا ہونا چاہیے تھا تو اس میں مفتی احمد یار خان نائم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وطن یعنی یہ کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے یا راہ چلتا تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اس لئے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی اپنی یعنی دنیا سے جی نہ لگائے اور اپنے آخرت کی تیاری میں رہے جیسے کہ ایک مسافر اپنے ایک سفر سے دوسرے سفر پر جانے کی تیاری میں رہتا ہے اس طرح رہنا چاہیے اور پھر آگے حضور کو ایک کول نگل کیا ہے جس کو وہ خود لکھتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حب البطنی من الائیمانی فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا رکن ہے تو اس کول کی صوفیہ نے اگرام کی انہوں نے آگے وضاحت بھی کی ہے کہ اس سے مراد وطن اصلی یعنی یا تو جنت ہے کہ اس کی محبت مومن کے دل میں ہونے چاہیے یا پھر بتایا کہ یا پھر مسلمانوں کا روحانی وطن مدینہ شریف ہے یہاں وہ مراد ہے کہ اس کی محبت ہونی چاہیے تو یہ بات تو اس میں صاف ہو گئی کہ یہ حدیث پاک نہیں صوفیہ کا فال ہے کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ وطن کی محبت ایمان کا رکن ہے تو اس طرح سے وطن کی محبت کے بارے میں جو آپ نے چیز بھیجیے یہ حدیث پاک نہیں ہے پتھر میں اصل لالے پرنوار بنایا موسیقا 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 موسیقا